بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے کہ لیکہ فیزیکل ایکٹیوٹی کی وجہ سے لوگوں میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور امواد کی شرح بڑھ رہی ہے یعنی ہم چونکہ اب اکسر سائز کی طرف نہیں جاتے فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے اور سیڈنٹری برکر کے طور پر کام کرتے ہیں ہر بندہ تانہ سان ہو گیا ہے بیٹھ کے کام کرنے کا دی ہے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی خاص طور پر نہیں ہے تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کی بیماریاں موٹاپا شوگر اور اٹی میڈلی کارڈیا کریسٹ دل کی نالیاں خون کی نالیاں بند ہو کر اور بلڈ پرشر ہو کر یا مختلف بیماریوں میں ایتھیسکروسک کے ساتھ اٹی میڈلی ایز ریزلٹ آف ٹیکنگ نو ایکٹیوٹی نو فیزیکل ایکٹیوٹی اٹی میڈلی لوگوں کا جندگی کا لائف سے پہن کم ہو رہا ہے اور اٹی میڈلی بیماریوں کا شکار ہو کر لوگ امباد کا شکار ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اس کو کیسے ہمیں ایمپروو کرنا ہے ہمیں اپنا ایک ہیلڈی لائف سٹائل ایڈاپٹ کرنا چاہیے اور اکسرسائز کو اپنی لائف کا حصہ بنانا چاہیے اس میں ڈیوڈیوڈی کو ریکمینڈیشن ہے کہ ایڈلٹس کے لیے ون ففٹی منٹس آف مادریٹ انٹرنسٹی ایکسرسائز پر ویک چاہیے ایک سو پچاس منٹ ویکلی آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں ڈیلی بیسز پر بیس منٹ پچیس منٹ کی مادریٹ فیزیکل ایکٹیوٹی جس میں جاگنگ ہے واکنگ ہے یا ایروبیک ایکسرسائزز ہیں تو ون ففٹی منٹس پر ویک کی ایکسرسائز مادریٹ ٹائپ جو مادریٹ مادریٹ انٹرسٹی مادریٹ انٹرسٹی ایکٹیوٹیز فیزیکل ایکسرسائزز یہ کرنے چاہیے یا پھر ویگورس ٹائپ ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی تو وہ سیونٹی فائی منٹس ہیں یعنی جس میں آپ یعنی رننگ ہے یا گیمز ہیں جس میں آپ زیادہ یعنی دوڑتے ہیں اور زیادہ ویگورس ایکٹیوٹی ہے تو اس کے لیے سیونٹی فائی منٹس پر بھی ایکنف ہے تو یہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی کا اپنی لائف کا حصہ بنا لیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے ہماری خون کی نالیاں واشاپ ہوتی رہیں گی صاف ہوتی رہیں گی اور ان کے اندر کلسٹرال اور برے مادے جمع نہیں ہوں گے ان کی وال خراب نہیں ہوں گی ہم میرا ویٹ بیلنس رہے گا موٹاپا نہیں آئے گا بلڈ پیشر اور شگر سے ہم بچ سکیں گے تو یہ چیزیں کرنے سے ہم بہت ساری بیماریوں سے اور ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے سب سے پہلے تو سکول کی جیوٹی ہے کہ وہ وہاں پہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے ہیں ایسی سپورٹس ہونے چاہیے ہیں ایسی اکسرسائزز کے اس کے اندر روٹین ہونی چاہیے کہ جیس سے بچے ایکٹیو رہیں اکسرسائز کرتے رہیں اور ان کو سان اکسپوزر بھی ملے اور فیزیکل اکسرسائز بھی ملے تو اس کا ایک بڑا فیدہ مائنس نمبر کے گلاسز بڑھ رہے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں یا کم ہونے کا چانس ہوتا ہے ونہ اگر ہم یہ چیزیں سکول میں سپورٹس ایکٹیوٹی اور سان اکسپوزر نہیں کرتے تو ایسے بچوں کے مائنس نمبر کے گلاسز بڑھنے کا امکان ہوتا ہے اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنا چاہیے انسٹیڈ آف آپ کار میں بیٹھتے ہیں اور کار میں جاک ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو یا اگر ڈسٹنس کم ہے تو ہمیں واگ کرنی چاہیے سائیکلنگ کا استعمال کرنا چاہیے یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں گے تو کم از کم پبلک ٹرانسپورٹ کے اسٹیشن پر جانے کے لیے آپ واگ کر کے جائیں گے اور وہاں سے واپس جائیں گے تو واگ کر کے جائیں گے اور پھر وہاں پبلک ٹرانسپورٹ کے اسٹیشن پر بھی اچھا خاص دسٹنسز ہوتے ہیں جہاں تک آپ ٹرین یا گاڑی یا وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک واگ کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال آپ کی صحت کا زمانت دے دیتا ایک طریقے سے یا اگر صبح و شام آپ جوٹی بے جاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ایک تو آپ اکنامی کے لیے آپ کو فیدہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ صبح ہو جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں تو اچھا خاصا آپ کو یعنی اگزرشن کرنی پڑتی ہے واگ کرنی پڑتی ہے تو وہ آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کو آپ کے صحت کی طرف کنٹریبیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ فیٹنس ایمنٹس کرنے چاہیے مثلا مختلف سپورٹس ہیں گیمز ہیں اور فیٹنس کلاسز ہیں اور مریتھن ریسز ہیں اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ آپ کو جو اس کا سپورٹس کا شوق پیدا ہو اور آپ ایک سپورٹس میں دور پر اپنی فیٹنس کے لیے آپ اس شوق میں اس دوڑ میں شامل سے شامل رہے ہیں اس سے آپ کی ظہر ہے کہ فیزیکل ایکٹیوٹی سے آپ کی صحت بہتر رہے گی اس کے علاوہ ہیلتھ پروائیڈر جو ہیں ڈاکٹس اہبان ہے جو آپ کے ادارے ہیں جب وہ آپ کے پاس مریض آتا ہے تو ان کو فیزیکل ایکٹیوٹی پہ لگائیں اس کو اکثر سائز پہ لگائیں ان میں دوائیوں کی علاوہ ان کو جو آپ پلیننگ دیں اس میں فیزیکل ایکٹیوٹی کو ضرور شامل کریں ہم فوکسٹ ہوں ڈاکٹس اہبان ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ مریض کو اس کو ہم دوائیوں کی علاوہ ایسا درس دیں کہ وہ اس کی ہیبٹ بن جائے کہ اپنے آپ کی وہ فیٹنس رکھے فیزیکل ایکٹیوٹی اس کو خوشار بنائے اور اپنے آپ کو صحت بند رکھے فیملی ایکسرسائز روٹین ہے فیملیز کو چاہیے کہ باننگ واگ اکٹھی کریں ایوننگ واگ کر لیں ویکنڈز پہ نکلیں باہر کسی پارک میں چلے جائیں وہاں بہت اچھی واگ کریں اس میں ایک تو فیملی بانڈز ایکٹیو پلے فار چلڈرن بچوں کے لئے جو ہے وہ ایکٹیو پلے ہونے چاہیے آپ ان کو جو گیم دیتے ہیں ان کو جو آپ ٹائز دیتے ہیں وہ ایسے دیں کہ جیسے ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی ہو مثلا ان کو سائیکل دیں بائسکل دیں جس میں وہ چلائیں ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی ہو ایسے کھلونے دیں ایسے ان کو بال دیں جیسے وہ کھیلیں یعنی ہمارا گول ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو جو کھلونہ بھی دیں اس میں اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی انوالب ہو اس سے ہمارا بچہ شروع سے ہی اچھا سپورٹس بین ہوگا اچھی اس کی فیزیکل ہیلتھ ہوگی تو اس طریقے سے ہم بچوں کو انوالب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مین جو ایک بہترین آئیڈیا ہے وہ یہ گارڈنگ جو جس کے میں الگ پہلے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں تو گارڈنگ پر میں کے شوق میں بچوں کو انوالب کریں خود انوالب ہوں فیملیو کو انوالب کریں تو یہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے بہترین حابی ہے بہترین ایکٹیوٹی ہے جس سے آپ اپنی فیزیکل ہیلتھ کو آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو عادی کریں کہ گھر کے کام کریں گھر کے جب کام کریں گے تو فیزیکل ایکٹیوٹی ہوگی مثلا مثلا یہ ہے کہ گارڈنگ کی علاوہ بچوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر کے برطن صاف کرانے ہیں کچن میں کام کرانا ہے کچن میں کوئی صفائی کرانی ہے یا سہن میں وہاں پہ کوئی صفائی کرانی ہے کوئی خاص ارینجمنٹ کرانی ہے وہاں کیاریاں ہیں کوئی چیزیں کوئی آپ ایسے آرٹیفیشل پودے لگاتے ہیں آرٹیفیشل بیل کلاتے ہیں تو بچوں سے چڑھائیں ان کے ارینجمنٹ بدلیں ان سے مختلف طریقے سے کام لیں تو اس طریقے سے یہ بھی ایک فیزیکل ایکٹیویٹی ہوگی بچوں کو گھر کے کام میں انوال کریں تاکہ بچے جو لتھارڈک ہو جاتے ہیں اور سست اور قاہل ہو جاتے ہیں وہ کام کرنے کی ان میں عادت ہوگی تو ان کی جو صحت ہے وہ مینٹین رہے گی اور وہ ان کے اندر کام کو شیئر کرنے کی گھر والوں کے ساتھ یعنی کام ہاتھ بٹا ہے کام کرنے کی عادت بنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوگی اور اچھے انسان بھی بنیں گے اور صحت مند شہری بھی بن سکیں گے تو یہ ساری چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے اور اب ہماری فٹنس جو ہے وہ امپروو ہوگی اور ہم اچھی صحت مند زندگی گزار سکیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ